ناظرین کہا جاتا ہے کہ چار انبیاء کرام زندہ ہیں آج کی اس ایڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے نبی ہیں جو زندہ ہیں اور اس بات میں کتنی سچائی ہے اور اگر وہ زندہ ہیں تو وہ کہاں پر ہیں اور اگر زندہ نہیں ہیں تو ان باتوں کی حقیقت کیا ہے دوستوں سب سے پہلے یہ بات ذہن نسی کر لیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ سب اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارساد گرامی ہے کہ اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے زمین پر کے وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے دوستوں اس ویڈیو میں ہم جن انبیاء کرام کی زندگی کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان انبیاء کرام کو موت ابھی تک نہیں آئی ہے انہوں نے ابھی تک موت کا مزہ نہیں چکا ہے اور وہ باہیات ہیں ناظرین چار انبیاء کرام جو زندہ ہیں ان کے نام یہ ہیں حضرت خید علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ان چار انبیاء کرام میں سے حضرت خید علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام زمین پر ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال مکہ مکرمہ میں حش کرنے کے لئے آتے ہیں اور وہاں پر آب زمزم سریب پیتے ہیں جس کی وجہ سے سال بھر تک انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی حضرت علیہ السلام کو پہاڑوں اور حیوانوں پر حکومت عطا کی گئی ہے کہ پہاڑ اور جانور ان کے تابع ہیں اور حضرت خید علیہ السلام کو دریا اور سمندروں پر حکومت دی گئی ہے کہ دریا اور سمندر ان کے تابع ہیں حضرت علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ستر نبیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے اور گزب اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت خید علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام رمضان کا پورا مہینہ بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور ہر سال حش کرنے کے لیے مکہ مقرمہ میں تصریف لاتے ہیں اور سال کے باقی دنوں میں یہ سیروں تفریح کرتے ہیں جنگلوں اور میدانوں میں علیہ السلام تفریح کرتے ہیں اور دریاؤں اور سمندروں کا سیر حضرت خید علیہ السلام فرماتے ہیں اجائب القرآن کے مصنف لکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ان کی روح قبضے کی جائے گی ناظرین یہ تھے وہ دو نبی جو دنیا میں زندہ ہیں اور دو نبی آسمان میں زندہ ہیں حضرت عدیس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عدیس علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ پہلے وہ سخت سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کپڑا بنا اور سلح اس سے پہلے لوگ جانوروں وغیرہ کی کھالیں پہنا کرتے تھے روایات کے مطابق حضرت عدیس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے کلم سے لکھنے اور پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا اسی وجہ سے آپ کو عدیس یعنی درس دینے والا کہا جاتا ہے حضرت قابعہ حبار روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عدیس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ میں موت کا مزہ چھکنا چاہتا ہوں تو ملک الموت نے ان کا حکم مانتے ہوئے ان کی روح کو نکال لی اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم سے وہ روح واپس ان کے جسم میں ڈال دی گئی پھر انہوں نے کہا کہ میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں ملک الموت نے انہیں جہنم تک پہنچایا آپ نے جہنم کا مساہدہ فرمایا پھر آپ نے ملک الموت سے کہا مجھے جنت دیکھنا ہے ملک الموت آپ کو جنت کے پاف لے گئے جنت کے داروغہ رضوان سے کہا گیا کہ دروازہ کھول دو حضرت عدیس علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور جنت میں بیٹھ گئے ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب آپ اپنے مقام پر چلیں تو حضرت عدیس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جنت میں چلا جائے گا وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا اس لئے میں اب جنت سے نہیں جاؤں گا تو ملک الموت کو اللہ کا حکم ملا کہ تم چلے جاؤ اور عدیس کو یہی رہنے دو کیونکہ عدیس نے جو کچھ کیا ہے وہ میرے حکمے کے مطابق کیا ہے تو حضرت عدیس علیہ السلام اسی وقت سے جنت میں ہے آپ کی روح قبضے نہیں ہوئی آپ زندہ ہیں اور جنت میں رہتے ہیں دوسرے نبی جو آسمان میں زندہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی لوگوں نے توریت میں یہ پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو آپ یہودیت کو ختم کر کے عیسیت کو بہاوا دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں حق کی دعوت دی تو اس میں سے کچھ لوگوں نے حق کو قبول کر لیا اور زیادہ تر لوگ آپ کے جثمن بن گئے اور سادس کی کہ کسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی جائے لیکن جب سولی دینے کا وقت آیا تو جس سخت سے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ سارا پلان تیار کیا تھا اسے سولی پر چڑھا دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ زندہ ہیں اور قیامت کے قریب مام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تصریف لائیں گے دوستوں یہ تھے وہ چار نبی جو ابھی بھی زندہ ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کے ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ